مارنگ گوڈ مارنگ ٹو امکے کلاس آورز امکے کلاس آورز میں آپ کا سوگت ہے میرے پیارے بچوں آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل پہ میرے پیارے بچوں آج کا ٹاپک ہے پرزنٹ کنٹونیس پرزنٹ کنٹونیس کے بارے میں میں آج ذکر کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم نے سیمپل پرزنٹ پڑھایا ہے سیمپل پاسٹ پڑھایا ہے سیمپل پیچر پڑھایا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے ٹینس کو پہچانے کا طریقہ بتایا ان کے رولز کو پڑھایا ہے میرے پیارے بچے اگر آپ ٹینس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں جو بھی ہم نے ٹینس کے کلاسز ہم نے دیا ہے اپلوڈ کیا ہے اس کو سورو سے انتر تک دیکھئے ضرور دیکھئے کیونکہ اس کو دیکھے بینا اس ٹینس کو سمجھنا آپ کے لئے بہت ہی پرولم کریٹ ہو سکتی ہے اس لئے آپ اس پارٹس کو میرا جرور دیکھیں ساتھ ہی ساتھ میرا فنڈامنٹل کلاس کو بھی دیکھیں کیونکہ اس میں سٹینس میں سبجٹ کی ضرورت پڑے گا آپزٹ کی ضرورت پڑے گا بھاب کی ضرورت پڑے گا ایسی نو کوسن ڈبلوڈ کوسن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ضرورت پڑے گا تو اس چیز کو دیکھنے کے لئے میرا کوسن کو دیکھئے اور انٹروگیٹیو سینٹس دیکھیں سبجٹ دیکھیں جب تک اس کو آپ صحیح سے نہیں دیکھیں گے اس کو کلیر نہیں کر پائیں گے تب تک آپ کو پرولم کریٹ ہوگی اس لئے میرے پیارے بچوں پہلے اس کو بھی دیکھیں آج ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے لیکن اس کو کارٹ کٹ کر نہیں دیکھیں گے سنو سر اندھر تک دیکھیں گے چلیے آج کا ٹافک میں دیکھتا ہوں کیا ہے پرزنٹ کٹونیس اس کے بارے میں چرچہ کرتا ہوں لیکن آپ پرزنٹ کٹونیس پرزنٹ کٹونیس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پرزنٹ کیا ہے پرزنٹ کا مطلب ہوتا ہے برطمان اور کٹونیس کا مطلب ہوتا ہے کنٹونیو رہنے والا ایکسن کنٹونیو مطلب جاری رہنے والا مطلب پرزنٹ پرزنٹ کا مطلب ہوتا ہے برطمان برطمان جو ابھی ابھی ہو رہا ہے جو پرزنٹ میں ہو رہا ہے اس کو پرزنٹ بولتے ہیں اور جو کہتے ہیں جو ابھی کنٹونیوس ہو جو ایکسن کنٹونیوس ہو مطلب دہ ایکسن وچ اس گوئنگ آن ایڈا ٹائم آف سپیکنگ یعنی ایسا ایکسن جو بولتے وقت جاری ہو جو بولتے وقت جاری ہو ویسے ایکسن کو دینورٹ کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پرزنٹ کنٹونیوس کا یوز کرتے ہیں اور ہمیں سے یاد رکھیں گے اگر پرزنٹ مطلب جس سنٹنس کنٹ میں ہے سب کا لگا ہوا ہو وہ پرزنٹ ہے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھیں گے کنٹونیوس مطلب جس میں بھرپور کا یوز ہو اسے ہم کنٹونیوس مانیں گے بات کلیر ہے میرے پیارے بچے تو آپ کو اس سب بات کو آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے تو دیکھیں گے پہچان پہچان کیا ہے پرزنٹ کنٹونیوس سب سے پہلے رہا ہے لگا ہوا ہوگا رہی ہے لگا ہوا ہوگا رہے ہیں وہ لگا ہوا ہوگا رول کیا ہے میرے پیارے بچے کہتے ہیں سبزیکٹ پلس ایز ایم آر پلس بھرپور پلس اوبزیکٹ ہوتا ہے جب رول ہے سبزیکٹ پلس ایز ایم آر پلس بھرپور پلس اوبزیکٹ لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب اس کا کنٹون پاسٹ کریں گے تو بس ایز ایم آر کو واز بھر میں بدل دیں گے ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے اب ہم لوگوں کو ایک چیز یہ یاد رکھنا ہے کہ سر جب اس کو ہم نیگیٹیب کریں گے تو کیا ہوگا نیگیٹیب کریں گے تو ہیلپنگ بھرپ کے جسٹ بات نوٹ کا یوز ہوگا کس کا یوز ہوگا یہ جو ہیلپنگ بھرپ ہے اس کے جسٹ بات ہم لوگ کس کا یوز کریں گے نوٹ کا یوز کریں گے پھر جب کوششن بنائیں گے اس نو کوششن خاص کر تو اس نو کوششن میں کیا کریں گے کیونکہ اس نو کوششن ہیلپنگ بھرپ سے شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم ہیلپنگ بھر مانتے ہیں کس کو اس ایم آر کو ہم ہیلپنگ بھر مانتے ہیں تو یہ اس ایم آر کو ہم کیا کریں گے پہلے لائیں گے اور وہ اس نو کوششن بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اب اتنی بات تو سمجھ مان گئی آپ کو چلے اس کو ہم پیکٹس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سپاس سامنے اس کا پہچان بھی ہے ان کا رول بھی ہے سمجھ ماریے بات کو اب ہم ان کو کیا کرنا ہے پیکٹس کریں گے جیسے میں کھل رہا ہوں وہ نہیں ناچ رہی ہے کیا آپ جا رہے ہیں کیا رامو جھوٹ نہیں بول رہا ہے آپ کیوں اسے ڈاٹ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے میرے پیارے بچے پانچ سنٹنسے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر یعنی کہ آپ کے سامنے پانچ سنٹنسے یہ پانچ سنٹنسے کو آپ کو پیکٹس کرنا ہے پیرزن پر کنٹونی ایس کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں گے میرے پیارے بچے پہلا کیا کہہ رہا ہے پہلا کہہ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں اس میں سب سے پہلے میں یہاں پہ سبزٹ کو ماننا ہے کیا ماننا ہے سبزٹ سبزٹ کیا ہے میں میں کا انگلیس کیا ہوتا آئی اب آئی کے ساتھ کس کا یوز کریں گے اب سب سے پہلے ایک چیز اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز میں اور دیکھ لیتا ہوں یعنی اس امار کا یوز ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں اس امار کا یوز کریں گے تو پیارے بچے اس امار کا یوز ہم لوگ کر سکتے ہیں جیسے آئی کے ساتھ ایم کا یوز کریں گے ہی سی ایٹ اینی نیم جو سنگولر ہو ایج کا یوز کریں گے یو و دے پلس پلورل ناؤن پی این اس کے ساتھ ہم آر کا یوز کریں گے میرے پیارے بچے آپ کے سامنے یہ لکھا گیا کہتا ہے آئی کے ساتھ ایم کا یوز ہی سی ایٹ اینی نیم جو اینی نیم مطلب جو سنگولر ناؤن ہو اس کے ساتھ ایج کا یوز کریں گے یو کے ساتھ و کے ساتھ دے کے ساتھ اور پلورل ناؤن کے ساتھ آر کا یوز کریں گے ٹھیک ہے اتنے سمجھ مانگئی اب ہم لوگ دیکھیں گے میں میں کھیل رہا ہوں یہاں پہ میں کیا ہو گیا سبزٹ ہو گیا تو میں کا انگریز آئی آئی کے ساتھ کس کا یوز کریں گے ایم آئی ایم اب بھر 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 منز کھیلنا یہاں پہ کھیلنا ہے کھیلنے کا انگریز پلے پلے کا بھر فور کیا ہوگا playing آئی ایم playing sentence complete دوسرا sentence بہت مزا آرہا بچے کہیں کوئی دکھت نہیں چلے دیکھیں وہ نہیں ناچ رہی ہے وہ نہیں ناچ رہی ہے یہاں پہ سبزٹ کون ہیں وہ وہ کیا انگریز ہی ہوتا ہے اور سی ہوتا ہے بٹ ہی لڑکا کے لیے اور سی لڑکی کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں گے رہی ہے تو سی سی اب کہتے ہیں کہ helping verb دیں گے helping verb سی کے ساتھ کیا ہوگا is ہے نا وہاں پہ سی کے ساتھ is اس کے بعد کہتا ہے negative نہیں ہے تو not سی is not اب کہتا ہے ناچنا ناچنے کا کیا ہوتا ہے dance dance کا dancing سی is not dancing آگئی میرے پیار بچے اتنی سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کو چلو پھر آگے دیکھتا ہوں کیا ہے کیا آپ جا رہے ہیں یہاں پہ یہ کیا ہے کیا آپ جا رہے ہیں this is called as no question as no question is helping verb سے شروع ہوگا تو یہاں پہ helping verb کون ہے helping verb ہے سب سے پہلے helping verb تو دیں گے لیکن یہاں پہ subject کو سمجھنا ہوگا subject کون ہے آپ آپ کے انگلیز you you کے ساتھ کس کا use کرتے ہیں you کے ساتھ r کا use کریں گے کس کا use r کا use تو یہاں پہ r پہلے آ جائے گا کیونکہ as no question to are you are you اب یہاں پہ جانا جانے کا انگلیز go go کا going are you going کیا آپ جا رہے ہیں this sentence complete اب کیا رامو جھوٹ نہیں بولا میرے پیارے بچے یہ بھی as no question یعنی as no question آپ کو یہ بار بار بتا دوں میرا basic fundamental class جانیا پڑھیا آپ اس کو ایک بار نہیں تو آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ انگلیز سکھنا چاہتے ہیں صحیح دل سے تو آپ کو میرا fundamental class اور میرے class کو سروسان تک ایک بار ضرور دیکھنا پڑے گا تو یہاں پہ کیا کہتا ہے کیا رامو جھوٹ نہیں بول رہا ہے یہ بھی as no question ہے بٹ یہاں نہیں سبت کا use لگائے گیا وہ بات کے بات ہے نہیں سبت کا use کیا گیا ہے تو ہم بات میں دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ subject کو پہچانیں گے subject کون ہے آ اور رامو رامو کا انگلیزی رامو ہوتا ہے کیونکہ یہ noun ہے تو رامو کے ساتھ کس کا use ہوگا any name کیونکہ is کا use ہوگا کیوں کیونکہ رامو ایک singular noun ہے تو یہاں پہ is کا use کریں گے تو کیا کریں گے is رامو اب یہاں پہ not کا use کریں گے not اب کیا کریں گے بولنا بول رہا ہے is رامو not کیا بول رہا جھوٹ بولنا تو telling a lie کیا رامو جھوٹ نہیں بول رہا ہے is رامو not telling a lie یہاں تک یہ sentence complete ہو گیا اب کیا کہہ رہا ہے آپ کیوں اسے ڈانٹ رہے ہیں آپ کیوں کیوں کا انگلیز کیا ہے why wh question تو سب سے پہلے why دیں گے کیونکہ wh question always starts with the wh word wh question کس سے start ہوتا ہے wh word سے start ہوتا ہے جو wh question ہوگا وہ wh word سے start ہوگا سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کو آ رہی یہ سمجھ میں تو wh question کس سے start ہوگا wh word سے start ہوگا تو why اب اس کے بعد wh word ہمیشہ helping verb لیتا ہے helping verb لیں گے تو according to the subject تو subject کون ہے آپ آپ کا انگلیس you ہوگا you کے ساتھ are why are you why are you اس کا ڈانٹ نا ڈانٹ نے اس کال اس کال کال ڈانٹ کس کو ڈانٹ نا اب ڈانٹ نے کس پر پڑ رہا اس پر object object ہم کہتے کس کو ہے جس پر action کا فل پڑے تو یہاں پہ ہم کا ہو جاتا ہے ہم یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی میرے پیارے بچوں تو یہ ہو گیا present complete present continuous complete میرے پیارے بچوں آج ہم نے آپ present continuous پڑھایا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر پھوچھے مجھ سے کہتے present continuous میں بھرپور کا ہونا ضروری ہے اور present continuous میں helping بھرپ ایز 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 میرے پیارے بچے آج اپنی کلاس یہی تک میں سماپ کرتا ہوں اور میرے کلاس کو continue دیکھنے کے لیے میرا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اوکی تینک یو بائی